الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلا آلہی وآصحابہی وبارک وسلم علیہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقولون ثلاثة رابعهم قلبهم ویقولون خمسة سادسهم قلبهم رجما بالغیت ویقولون سبعہ سامنهم قلبهم قل ربی اعلم بعددهم مَا يَعْلَمْهُمْ إِلَّا قَلِيم عَامَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ قلبهم ہی کریں تو یہ ہمارے لیے کافی ہے سبحان اللہ لیکن کیونکہ فرائض کے بار سنتیں بھی ہیں ان کا بھی اپنا مزہ ہے پھر نوافر ہیں ان کا اپنا مزہ ہے پھر واجبات ہیں ان کا اپنا مزہ ہے یہ نفلیں واجب سنتیں فرائض سب کٹھے ہو جاتے ہیں تو بندہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں میرے ساتھیوں مجھے دس منٹ کے لیے حضور نے حکم دیا دس منٹ میں اپنا کلام ختم کروں گا گھڑی میرے سامنے میرے جو آیتیں پڑھیں ہیں وہ اللہ سبحان و تعالی نے ان آیت کے اندر اس آیت کے اندر ایک کتے کا ذکر فرمائے ایک ڈاغ ایک ڈاغ ایسا ہے جو گلیوں میں پھرتا ہے لوگ اس کو بٹے ماتے ہیں ایک ایسا ڈاغ ہے کہ پاگل ہوتا ہے بندے کو کاتنے کے لیے دوڑتا ہے وہ مدر ہوتا ہے نقصان رہوتا ہے دیکھیں یہ کون سا کتہ ہے یہ کون سا کتہ ہے جس کا ذکر اللہ سبحان و تعالی اپنے قرآن کریم کے اندر فرمارا ہے اللہ فرماتا ہے جواب یہ ہے کہ یہ وہ کتہ ہے جو ان اللہ والوں کے ساتھ چلا تھا ان ذاکرین کے ساتھ چلا تھا ان خدا کی محبت اور معرفت رکھنے والوں کے ساتھ چلا تھا ان خدا کے محبوب بندوں کے ساتھ چلا تھا جنہوں نے شرک کو پسند رکھیا ظلم کو پسند رکھیا کفر کو پسند رکھیا اپنے قرب کو اپنے دل کو مولا کی محبت کے لیے مخصوص کیا اور وہ کون تھے وہ اصحابِ قہف تھے وہ ہاروالی حسنیاں تھی وہ جب چل پڑے اپنا گاؤں قربان کر دیا اپنی برادری قربان کر دی اپنے احباب قربان کر دیئے کیونکہ وہ دنیا سے زیادہ اللہ کی محبت اور معرفت کو پسند کر دیتے تو ان کا کتہ ان کے پیچھے لگ پڑا انہوں نے سوچا کہ باکشاہ ظالم ہے کتہ جانور ہے حیوان ہے بھنکی گا باکن کرے گا تو چھوڑ ہوگا تو باکشاہ کے سپاہی ہمیں پکڑ لیں گے تو انہوں نے کیا کیا کہ پتھر اٹھائے اور کتے کو مار میں شروع کر دیئے جب دو پتھر لگے اپنے آقا کے اس غلام کتے کو تو کتے نے آسمان کی طرف دیکھا کہ مولا میرے مالکوں کو یہ علم دے دے کہ میں جو ان کے ساتھ چلا ہوں وہ اس لیے چلا ہوں کہ جس رب پر ان کا ایمان ہے میرا بھی ایمان ہے سبحان اللہ میں بھی اس کفر کی سرزمی میں رہنے کو پسند نہیں کرتا سبحان اللہ تعالی نے اس کتے کو زبان اتا فرمائی اور اس کتے نے اپنے مالکوں کو کیا کہا ہو کسی عاشق نے خوب کہا کہ نہ میں بھونکاں نہ میں دھونکاں نہ میں شور مچاماں صدقے نیکاں لوکاں شاید میں بھی بکچا جاؤں مجھے ماروں نہیں میں بھونکوں گا نہیں میں ٹوپوں گا نہیں میں اللہ کے ولی تمہیں سمجھ کر تمہارے ساتھ چلا ہوں اگر میں کتا ہوں میں نجس ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ میں نجس میں پرید جانور اگر سچیاں دے سن رنیا اگر سچیاں دے لار چلیا تو پسند سچیاں دے صدقے اللہ میں ہوتے بھی کرم کتے اور کرم کتا رب نے سنگیو کرم کیا کتا کہ جب وہ غار بھی بیٹھا اور اللہ کے فرشن کا نزول ہوا جب ظل ہوا ان کے پہلو تبدیل کرنے کے لیے وہ فرشنی آئے تھے جو واپس ہوئے اللہ نے پوچھا میرے بریوں کے پہلو تبدیل کیے سورج کو حکم ہوا کہ ذرا آرام سے گزرنا ان پر تکھی بھوک نہ کرنا ان کو پریشان نہ کرنا تو فرشنے کے تہم مولا ہم نے ان کے پہلو تبدیل کر لیے تو اللہ نے پوچھا ان بندوں کے تو کیے لیکن جو دہلیز پر کتا بٹھا ہے اس کا خیال کیا کہ نہیں اے مولا وہ تو کتا ہے کہتے ہیں کتا تھا لیکن یہ میرے پیاروں کے سد کے مجھے پیارا ہو گیا میرے محبوبتوں کے سد کے مجھے یہ پیارا ہو گیا اور رب العالمین نے کیسے قرآن میں اس کا بیان کیا ایک کتا وہ جو یلحس کہتا ہے ہاپتا ہے خدا نے فرما وزن رکھو پھر بھی ہاپے گا وزن میں رکھو پھر بھی زبان باہر نکالے گا اس کتے کا کیا وقام ہے ارے یہ کتا دیکھو جس کے لئے مولا فرما رہا ہے سَيَقُولُونَ سَلَا سَتُمْ رَابِهُمْ قَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ سَتُمْ سَتُمْ سَادِسُمْ قَلْبُهُمْ رَجْمًا مِلْغَيْبِ یہ بندے غیر کے اندر باتیں کر رہے ہیں وَيَقُولُونَ سَتُمْ سَامِنْهُمْ قَلْبُهُمْ پھر اللہ فرماتا ہے قُلْ رَبِّي میرے محبوبہ فرما دیجئے کہ میرا جو رب ہے اعلم بِعِدَّتِهِمْ ان اللہ والوں کی گناچنی چیز کو خود جانتا ہے ان کی عدت کو خود جانتا ہے مَا يَعْلُهُمْ إِلَّا قَلِيلِ ہاں اللہ کے بندوں کے بھی کچھ لوگ ہیں جو رکھتے ہیں علم اس چیز کا کہ وہ اصحابے کا کتنے تھے اور وہ کتہ کیا تھا حضرت ادنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو رب نے فرمایا اللہ قلیل مگر تھوڑے جانتے ہیں ان تھوڑوں میں میں بھی شامل ہوں سبحان اللہ یہ اللہ کے بلی ہیں یہ قاملین ہیں یہ واصلین ہیں میرے محبوب اس چہزانے کو دیکھو جب اور شریف کی محقل میں حضرت صاحب اناؤنسمنٹ کر رہے تھے ناک پڑھ رہے تھے مرکز میں ہم یہاں مستفید ہو رہے تھے پورے عالم کے اندر میرے پیو سدیگی کا فیض جا رہا تھا نور سے سینے منعرہ ہو رہے تھے اور پر اپنے پروگرام کے طرح آپ کے ساتھ حضرت بیٹے ہیں ہم سلامی پیش کرنے کے لیے آئے ہم اسی اسی ادنا جانت کی طرح ہماری علم ہماری تدورت اپنی جگہ پہ رہی لیکن جب ہم آپ کی خدمت میں پہنچے تو ہم آجز بندے ہیں اے حضرت ہم آپ کی نگاہِ کرم کے تعلق بھر کے آئے ہیں کیونکہ نگاہِ بنی میں یہ تحصیل دیکھیں بدلتی حضاروں کی تقدیر دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ ماشاءاللہ